موسیقی 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 بلکل اس کو کیا کہتے ہیں لیڈل لیڈل اور اردو والے کیا کہتے ہیں اس کو ڈونگی اب یہ جب دیکھتے ہیں تو مجھے محرم کا شربت یاد آتا ہے کیا بات یاد ہے عزت ہماری گلیوں میں ماشاال اسی سے شربت بنایا جاتا ہے اور پھر امام حسین کی نیاز کی جاتا ہے تو آج بھی بن رہا ہے میتھا لیکن آج شربت نہیں بن رہا لیکن شربت جیسی چیز بن رہی ہے جس کا نام ہے لبے شیری ہاں جی کیسے بنے کہ لبے شیری بلکل شبیر بھائی کلر فول ڈش ہے جو کتنا کہ رنگ بھر رہا ہوں خاک حیات میں آج بھی فکر کائنات میں اور لبے شیری لب ہونٹ شیری مٹھاس آپ نے کہا میٹھی ڈش تو ویری گوڈ ہیلتھ کے لیے بھی سمپل اس کے انگیڈینٹس ہیں 1 لیٹر دودھ ہم نے اٹکیا تھا ٹھیک ہے جی اور اسے بولنگ پوائنٹ پر لانا ہے ٹھیک ہے جی پروسس جاری ہے بہت سے لوگ مختلف ریسپیز بتاتے ہیں سوئیہ اٹکلنے ہیں یہ سمپل ہے پر ایک ٹاپ کے ریسٹورنٹ کی ون او دی بیسٹ ریسپی ہے آپ ڈیزرٹس میں جتنی چیزیں کھا لیں لیکن لبی شیری کا ان کا اپنا ہی مزہ اور بہت سمپل اجزہ ہیں ٹھیک ہے جی تو دودھ کے علاوہ 1 لٹر دودھ میں آپ نے کوئی 1 پیکٹ فریش کریم چینی 200 گرام یا اس سے کم بھی رکھ سکتے ہیں بیٹھا کم کھاتے ہیں لیکن اب کھائی رہیں تو کیا کریں بھی ہے لبی شیری پورے ہونٹ لبوں کو شیری کرنا ہے تو بغیر چینی کے کیسے ہوگا میرا خیال میں لب سے مراد ہونٹ نہیں ہے کنارہ ہے انتہا درجے کا میٹھا تو یہ کہہ رہا ہے اس میں چینی ڈالو کا نہیں ڈالو یہاں تو مقام ہی نہیں ہے سوال کا بادام پستے چوب پستے اور بادام دیکھو کتنے مہنگائی ہے نا مہنگائی مہنگائی کی وجہ سے اتنے ہم پستے بادام ڈالیں گے یہ برکت والے ہیں یہ برکت کیلئے زندگی منقلاب آئے جیسے ہی مہنگائی دور ہوگی ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس میں حرکت ہو جائے گا انشاءاللہ اس سے زیادہ نہ کھائیے گا یہ آج کے دن اتنے کافی ہیں اتنے کافی ہیں اس سے زیادہ نہ لی جائے گا چوٹل چھ چیزیں ہیں پستے، بادام، کریم، چینی، کون فلاور، ریڈ جائل، چیکو، سیب، کیلے، اور جام شیری، جام شیری، رونق رمضان جسے سب پیتے ہیں ہم بھی گھر جا کے پیلیں کبھی اگر ہمیں توفے میں مل جائے لے جائے آپ کو کون رو سکتے ہیں ہاں جی بنایئے اچھا، اس سے آپ نے دودھ گرم ہو رہا ہے دودھ گرم ہو رہا ہے اور دودھ جتنا گھڑتا ہے اس کا ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے اچھا، گاڑا ہو جاتا ہے خیر میں بھی ہوتا ہے رب دی جو بنتی اس میں بہت زیادہ تو ابھی کتنا گرم کریں گے اسے یہ بس آہستہ آہستہ باالنگ پوائنٹ پر آئے گا لیکن ظاہر ہے اسی کے اندر ہی چینی بھی ایڈ کر لیتے ہیں اور اور بند لیٹر میں دو سو گرام چینی ہوتی ہے تو کمی ایڈ کر رہے ہیں میٹھا اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے پھر جامی شیری بھی ایڈ کرنا ہے اور چیکو بھی چیکو کے آئس کریم بھی مزے کی بناتا ہے لیکن چیکو اس ڈیزرٹ میں ایڈ کریں گے ایپل بھی ہیں کیلے بھی ہیں کریم بھی ہیں اور پروسسس کا کافی ایڈسیل مزے کا ہے اور جامی شیری جو آپ نے کہا کہ سب پیتے ہیں آج انشاءاللہ سب جب کھائیں گے لبی شیری تو اس میں فلیور آئے گا اور یہ الائی چین ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا الائی چین کا بھی فلیور اس کے اندر بلکل رچے گا تو یہ چیز کافی اہم ہے جے ڈاٹ کا شکریہ بہت زیادہ ہم کس لئے شکریہ ادا کریں آپ کو اتنا اچھا بندہ نظر آ رہا ہے اور بندے کے اوپر جے ڈاٹ نظر آ رہا ہے تو جب آپ جے ڈاٹ جائیں گے تو اپنے پوری فیملی کے لئے شاپنگ کریں کیا بات؟ مجھے دیکھ لیجئے اور مجھے دیکھ کے خوش ہو جائیئے اور جب آپ اپنے لئے یعنی مرد حضار اپنے لئے لینے جائیں تھوڑے سے پیسے زیادہ رکھنا چھوٹے بچے کو بھی میرا نواسہ آیا تھا نا دیکھا کتنا اچھا لگ رہا تھا جے ڈاٹ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے بھی ہے بچیوں کے لئے بھی ہے تو جے ڈاٹ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے حلال کمائی میں اضافہ فاتھ آمین آمین کیا بات ماشاءاللہ چیکو کٹ رہا ہے چیکو کٹ رہا ہے اور دودھ گرم ہو رہا ہے دودھ گرم ہو رہا ہے جب دودھ گرم ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز پک رہی ہوتی ہے کوئی چیز پک رہی ہوتی ہے اور جب انسان گرم ہوتا ہوتا ہے اندر سے وہ پک رہا ہوتا ہے ہاں تو کہا جاتا ہے کہ غصہ جائے نا گانے کے مقابلے ہوتے ہیں ہاں تو کراچی پیرس کراچی کی ٹکٹ دی جاتی ہے صحیح اور ناٹ کے مقابلے ہوتے تو کیا کہتے ہیں سپر آئی وے سے گھوم کے آجاؤ یہ لو یہ ہمارے ہم میارے پھر ہم کہتے ہیں دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہمارے ہاں جو ناچنے کے مقابلے میں جیتے ہیں ناچنے کے مقابلے میں جیتے ہیں انہیں دوبائی کا ٹرپ ملتا ہے ورل ٹور ورل ٹور ملتا ہے اور ہمارے ہاں جو ناٹ کا مقابلہ ہوتا ہے نا اس میں بتا ہے کیا بتا ہے گھڑاپ سے گھوم کے آجا بچارے ہم نے گھڑاپ سے گھومنے کا ٹکٹ دی اس کو جندت ملتی ہے نا اس لیے یہاں پہ بس اسی میں راضی ہیں آپ بھی یہی کرو ہمارے ساتھ آگ لگاؤ اور میں دروشری پڑھ رہا ہوں کہ غصہ کم ہو جائے آپ آگ لگا رہا ہوں نہ کرو بچہ چلو حضرت بتائیے وطن سے محبت کہاں جا رہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی باتوں سے محضوظ ہو رہا تھا یہ علمیہ ہیں ہمارے معاشرے کا واقعی تھا پاکستان آج ہم یوم پاکستان بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ایک تو چود آگست جو شمسی حوالے سے منایا جاتا ہے ایک کمری حوالے سے یعنی کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان ماری سے وجود میں آیا تو جو رات آئی تھی وہ ستائیسی شب تھی بارہ اللہ تعالی پاکستان کو روج و ترقیہ آتا ہے فرمائے اس وقت تو خیر بڑی کشم کشم آلت ہے لوگ بہت مشکلات میں ہیں اللہ پاکستان کرم فرنازل فرمائے لیکن کتنی ہی مشکلات آجائیں قبلہ آپ نے بھی پیرون مل ٹریول کیا ہے میں نے بھی کیا ہے پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو پتہ پڑتا ہے یعنی میں وہ صفائی کی اور قانون کی اور نظام کی بات نہیں کر رہا لیکن پتہ پڑتا ہے پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں مثلا میں ہونا میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھاؤں گا میں سارا اپنی ذمہ داری کے ملبع اٹھا کر حکمانوں پر ڈال دوں گا ابھی میں اسٹوڈیو آ رہا تھا تو ایک ہی سینل پر اس طرح ٹریفک جیم ہوا کہ کسی کو شبر نہیں ہے وہ بچارے پولیس والے روک رہے ہیں بھائی ایک منٹ کے لئے روک جاؤ وہ کہہ رہے ہیں میں پولیس والا ہوں میری قدر کرو میری یونی فرم پینا ہوا ہے قسم سے میں پولیس والا ہوں وہ اللہ پاک کی قسمیں خواہ رہا ہے کہ میں پولیس والا ہوں اب وہ بری طرح گتھم گتھا ہوئے ہیں اور ٹریفک بری طرح جیم ہو رہا ہے اچھا اب سارا جو بات ہے یہ صدر وزیراعظم نے تو نہیں کیا میں کسی کے وقالت نہیں کر رہا ہوں یہ تو اپنی تریننگ کی باری اگر میری گلی میں گندگی ہوتی ہے تو وہ کوئی منسٹرہ کر تو نہیں کر رہا ہے میری گلی کے گھر کے باہر میں صفائے رکھ سکتا ہوں میں اپنے دکان کے دکان کے آگے یہ وطن ہمارا ہے جیسے ایک گھر ہوتا ہے جس گھر میں ہم صفائے کا اعتبام رکھتے ہیں تو ہم کیوں اس کی گلیوں کا صاف رنگ رکھنے کا اعتبام نہیں کرتے ہیں کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں کچھ ہمارے بھی اصول ہیں تو آج ستائیس رمضان شریف ہے اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے بیشک حکمرانوں کی کوتائیاں اپنی جگہ ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا لیکن ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اب آپ سوچئے سگنل لگائے گئے ہیں پرچھے دنوں ہم نے اسی پرام کیا تھا سگنل کی پابندی نہیں کرتے ہیں حالانکہ شرعان واجب سگنل کی پابندی کرنا لیکن نہیں کی جاتی پابندی اب انداز سے لگائیے کہ آپ کو کوئی وزیر آدم دعا کے نہیں بولنا کہ سگنل توڑ دو یعنی آپ سوچئے یہ سگنل توڑنے والا یہ غلط جگہ پارکنگ کرنے والا اگر یہ وزیر آدم پاکستان بن جائے تو یہ کی طرح غلط کرے گا اگر وہ غلط ضرور کر رہا ہے لیکن اگر یہ غلط ہی کرنے والا خود اس سیٹ پر ہو تو کیا کرے گا بس آج کے در ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اروج بلندی اور ترقی ادا فرمائے مجھے آپ کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ اصل میں ہر پاکستانے کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کو بنائے سجائے سمارے ساری ذمہ دارے اداروں پر اور وزیر آدم پر نہ دیں جب سگنل پر آپ جائیں لال بطی جلے تو آپ نے رکنا ہے بلکل اسی طرح سے جیسے علی عباس نے کہا بریک پر جانا ہے تو جانا ہے بریک سید لبے شیری بن رہا ہے بن رہی ہے بن رہا ہے بن رہی ہے بن رہی ہے اس کو پیتے اس کو کھاتے ہیں پیتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں یہ کیسے طرح سکتا ہے کیونکہ جیے لکویڈ ہوتا ہے کسٹرڈ کو آپ اس طرح اس طرح جیسے لکویڈ ہو گیا بھائی دکھائیں بھائی یہ دے دکھائیں کرو کیمرے میں لمحہ بھائی لمحہ پتہ چلے تازہ ترین صورتحال کیا ہے اسے کیا ڈالا اس میں شبیر بھائی کون فیلوریڈ کیا اور سے تھک کر لیا یعنی دودھ کو دودھ کو تھک کر لیا اس کے بعد جب بھی آپ فریش کریم ایٹ کریں چول آپ بند کر لیں بند کرنے کے بعد اسی کے اندر آپ نے فریش کریم ایٹ کرنے تھنڈا کر لینا آپ نے ٹھیک ٹھاک تھنڈی اچھی لگتی ہے پھر اسی کے اندر آپ نے یہ جو ٹھوٹس کاٹے ہیں ایپل ایٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیلی بھی اٹ کر لیں گے کچھ شکو بھی اٹ کریں گے اور جیلی دو طرح کیے بہت محبت سے کاٹنا ہے پیار سے اچھا مطلب درد نہ ہو مارنا پھر بھی ہے ہاں یہ دیکھیں جیسے وہ کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ تو پچاس روپے ہو رہا تھا ہم نے چالیس کر دی ہے پیار سے مار رہا ہے پیار سے پیار سے پیار سے مزا آتا یہ دیکھیں بھر ہو گیا جی پیار سے جیلی بھی اٹ کی جلدی بن جائے گی لگتا ہے ہاں تھنڈا کرنا ہے اور اس کی پریزنٹیشن بھی ہوگی چھیکو بھی ہلکیا آپ کریں ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کے جانب جس میں ہم روزانہ اللہ کے ایک نیک بندے کا تذکرہ کرتے ہیں ماشاءاللہ اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں واغ حرارت پیدا کرتے ہیں دھیان باقی چیزوں سے ہٹا کر فوکس کرتے ہیں پاندس منٹ اس ذکر پر تو ساری ساری مشکلات ایسا لگتا ہے دور ہو گئی رغبت ختم ہو گئی ساری چیزوں سے اللہ کے ولی آج ہم ذکر کریں گے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی سیرت ہے بہت کم لوگوں نے پڑھا لیکن پڑھنا چاہیے نام جگہ جگہ آتا ہے تفصیل اور سیرت نہیں پڑی ان کے کردار کا مطالعہ نہیں کیا کریں گے تو واقع بیٹری چارج ہو جائے گی اور باقی ساری چیزیں بھول جائیں گے دنیا کی واہ واہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسفد بن عبد کے آزاد کردہ غلام ہے اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے اور میدان جنگ میں ایک عظیم شہ سوار کی طرح پہچانے جاتے ہیں مجاہد جو ہمیں پسند ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کا عظم کیا کہ میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلاؤں گا کھانا کھلاؤں گا سارے قبیلے آپ کے دشمن ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایسے ایسے آپ کے راستے کھلے کہ روزے روشن کی طرح آپ کے کردار اور آپ کے کارناہ میں آیا ہو گئے اور اس کے بعد آپ باقی تمام امور پر ترجیх دیتے تھے وہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کہ حضور پنویل صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف واقع سارے معاملات ایک طرف بتایا جاتا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے چار بندوں سے چار بندوں سے محبت کرنے کا حکم دیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار بندوں سے محبت کرنے کا حکم دیا اپنے والد ماجی سے روایت کی یہ عبداللہ بن برعید نے برعیدہ نے والد ماجی سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے چار بندوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ابوزر اور سلمان مولا کائنات ابوزر غفاری جن کا آپ نے کل تذکرہ کیا مولا کائنات ابوزر غفاری مقداد اور حضرت سلمان فارس چار کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور مجھے بھی کہا کہ تم ان سے پیار کیا کرتا ہے اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت مقداد کی صحبت میں بیٹھنا روح زمین کی ہر چیز سے زیادہ پسند گی یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک مرتبہ جو ہے نور اور جلال کی ویعت سے سرخ تھا اس طرح حضرت مقداد نے حاضر ہوگا عرض کی یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح سے بنی اسرائیل نے حضرت موسع سے کہا تھا کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ اتنے اپنے آپ کو اپنا چہرہ مبارکہ اتنا سرخ نہ کیجئے ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے یہ جو ہ روایت سنتے ہیں یہ دراصل سب سے پہلے صحابہ اکرام نے حضرت مقداد نے کہی تھی کہ ہم آپ کے آگے پیچھے لڑیں گے اور جان نسارہ نے مصطفیٰ کا لقب بھی ان کو ملا جس سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نشاور کرتے تھے اس کے علاوہ ان سے کچھ ایسے کلام کچھ ایسی نصیحتیں بھی میدان جنگ میں ان کے نام سے منصوب ہیں جو ہر مجاہد کو بالخصوص ہماری پاک فوج کو اپنے مجاہدوں کو سکھانی چاہیے اور بتانی چاہیے وقت نہیں برے کے بعد ہوتی ہے دوبارہ ملاقہ